ہی فرنز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بٹالین اس رشیان فلم کے بارے میں بات کریں گے جو دو ہزار پندرہ میں ریلیز ہوئی تھی یہ سممان آتم وشواس اور جذبے کی کہانی ہے سن انیس سو سترہ میں پہلا وشوید شروع ہو کر تین سال گزر چکے تھے اور رشیہ کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی رشیہ کے جوانوں نے بورڈر پر لڑنے سے منع کر دیا تھا رشیہ کے لیے سمیں بہت کٹھن اور بہت نراشا جنگ تھا اور فلم کے پہلے ہی سین میں رشیہ کا ایس ٹی پیٹرز بک شہر دکھایا جاتا ہے اور اس شہر میں ایک خوبصورت سنگر اپنی ماں کے ساتھ سنگنگ پریکٹس کر رہی ہے اور ان کے ساتھ ان کی ایک نوکرانی بھی رہتی ہے جس کا نام فروس کا ہے اور تب ہی ان کو ایک لیٹر ریسیو ہوتا ہے کہ نادیا کا فیانسے جو کی لڑائی میں فرنٹ پہ بورڈر پہ تھا وہ شہید ہو چکا ہے اور نادیا اپنے آسو روک نہیں پاتی اور تب ہی وہاں نادیا کی ایک رشتے دار آتی ہے جس کا نام ویرہ ہے جو انہیں گوڈبائی کہنے آئی تھی کیونکہ وہ لیڈیز بٹالین میں بھرتی ہونے جا رہی تھی تراصل رشیہ میں ان کے سارے سولجرز کا کانفیڈنس بہت لوگ گیا تھا اور انہیں یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ پکا ہاریں گے بہت ہی تھوڑے سے سولجرز بچے تھے اور وہ زندہ اپنے گھر جانا چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے لڑنے سے منع کر دیا تھا تو رشیہ میں سولجرز کافی کم ہونے کی کاریان رشیان گوڈمنٹ نے لیڈیز بٹالین بنانے کا اور انہیں بورڈر پہ فرنٹ پہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا اور ویرہ اسی لیڈیز بٹالین کا حصہ بننا چاہتی تھی ویرہ سے انسپائر ہو کر نادیا بھی لیڈیز بٹالین جوائن کرنے کی تھان لیتی ہے اور نادیا سے انسپائر ہو کر فروس کا بھی لیڈیز بٹالین جوائن کرنے کی تھان لیتی ہے اسی سمعے پہ ادھر ملٹری آفیس میں آفیسرز کی میٹنگ چل رہی تھی اور وہاں ایک فلم دکھائی جا رہی ہے جسے دیکھ کر سب کو پتا چلتا ہے کہ رشیانز جوانوں نے لڑنے سے منع کر دیا ہے اور وہ رشیان آفیسرز جو فرنٹ پہ ہیں وہ کرپٹ ہو گئے ہیں جرمنز رشیانز کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں ان کو شراب اور خانہ آفر کر رہے ہیں ان شارٹ حالات بہت زیادہ برے ہو چکے ہیں خود رشیہ کے جوان ہی اپنے وطن کو جرمنی کا گلام ہونے سے بچانا نہیں چاہتے تھے صرف شراب کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے یہ سب دیکھ کر سارے آفیسرز بہت پریشان اور بے چین ہو جاتے ہیں اس کے اپائے کے طور پر وہ ان سبھی جوانوں کو مرتیو کی سزا دینے کی بات کرتے ہیں جنہوں نے لڑنے سے منع کیا ہے یا پھر دشمن کے ساتھ گھل مل رہے ہیں یا پھر جو جنگ کے میدان سے بھاگ گئے ہیں لیکن یہ آئیڈیا سبھی آفیسرز کو پسند نہیں آتا اسی لیے اس کو خارج کیا جاتا ہے اور دنیا کی پہلی لیڈیز بٹالین کی بات کرتے ہیں تو آفکورس یہ آئیڈیا بھی سبھی کو پسند نہیں آتا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ لیڈیز بینہ کچھ کیے ہی فرنٹ پہ ماری جائیں گی پر پھر بھی یہ راستہ ٹرائے کرنے کا ڈیسیجن لیا جاتا ہے اور ایک کابل آفیسر پہ اس ومن بٹالین کی ٹریننگ اور نگرانی کی ذمہ داری دی جاتی ہے اور فائنلی ومنز کو بھرتی کرنے کے پروسس شروع ہو جاتی ہے جہاں نادیا اس کی نوکرانی فروسکا اور اس کی فرنڈ ویرا یہ بٹالین جوائن کرنے کے لیے پہنچ گئی ہے یہاں پر بہت سی بہادر لڑکیا اور عورتیں ہیں جو اپنے دیش کے لیے اپنا یوگدان دینا چاہتی ہیں یہاں پروپرلی ان کا میڈیکل کیا جا رہا ہے اور جو سچ میں فٹ ومنز ہے صرف انہی کو لیا جا رہا ہے اور یہاں ایک آفیسر کی پتنی بھی آتی ہے وہ اسے واپس بھیجنا چاہتا ہے پر وہ نہیں جاتی اور کہتی ہے کہ جہاں تم جاؤ گے وہاں میں بھی آؤں گی اور فائنلی اس آفیسر کو اس کی پتنی کا بھی نام لکھنا پڑتا ہے لسٹ میں وہاں ایک بہت موٹی عورت بھی آتی ہے جس کا نام ابڈوف کیا ہے اور اس کا سائز دیکھ کر اسے ریجیکٹ کیا جاتا ہے پر وہ ایک لوہے کا روڑ ٹیڑا کر کر ثابت کرتی ہے کہ وہ موٹی ہے تو کیا ہوا وہ سٹرونگ بھی ہے اور آخر کار لیڈیز بٹالین کی لیفٹنن جسے سب لوگ میڈم چیف کہتے ہیں اسے اپنے بٹالین کے ڈیپٹی کے طور پر اپوائنٹ کر لیتی ہیں اور اس کے بعد وہاں کے جنرل بھی اپنی بیٹی نتالیا کو لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں ویمنز بٹالین میں بھرتی کرنے کے لیے جنرل اور ان کی بیٹی اپنے دیش کے لیے لڑنا چاہتے ہیں اس کے بعد جتنی بھی لیڈیز سیلیکٹ ہوئی ہے سبھی لیڈیز کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں اور انہیں ٹریننگ کے لیے ریڈی کیا جا رہا ہے بال کاٹتے سمیں ان میں سے کچھ لیڈیز وہاں سے بھاگ جاتی ہیں کیونکہ وہ اپنی بالوں کی قربانی نہیں دے پا رہی ہے لیکن زیادہ تر عورتیں اپنے بال کاٹ کر ٹریننگ کے لیے ریڈی ہو گئی ہیں پھر رات میں ان کو ان کے سونے کی جگہہ اور بیڈ ملتے ہیں تو بٹالین کی انچارج مطلب وہ موٹی لیڈی ایک دوسری لڑکی جس کا نام نتالیا ہے اور وہ جنرل کی بیٹی ہے اسے لڑائی کرتی ہے اس کے بیڈ کے لیے تب ہی وہاں میڈم چیف آ جاتی ہے اور اس موٹی لیڈی سے ڈیپیوٹی کا عہدہ چھین کر نتالیا کو دے دیتی ہے مطلب نتالیا کو بٹالین کا انچارج بناتی ہے اور جیسا کی ایبڈوف کیا کو نتالیا کا بیڈ چاہیے تھا تو اسے نتالیا کا بیٹ دے دیتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ لیڈی بٹالین کے مادم چیف بلکل ڈسسپلین ہے اور وہ اپنی لیڈیز بٹالین کو بہت ہی اچھے سے سنبھالنا جانتی ہے اور پھر اگلی مارننگ سے اندھیرے میں ہی ان کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے پہلا دن تو کافی ٹف تھا سبھی کے لیے لیکن کسی طریقے سے پہلا دن ختم کر کے رات کو آرام سے سو جاتی ہے یہ سبھی لڑکیا اور پھر سے اگلے دن مارننگ میں اندھیرے میں ہی ان کا دن شروع ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے سبھی لڑکیوں کو سبھی طریقی ٹریننگز دی جا رہی ہے اور پھر ایک رات ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چپ کیسے کھڑکی سے باہر نکل جاتی ہے یہ وہی لڑکی ہے جس کا حضبن یہی پہ آفیسر ہے اور اسے کھڑکی سے جاتی ہوئے ایک دوسری لڑکی دیکھتی ہے جس کا بھی بائی فرینڈ ایک آفیسر ہے اور پھر اگلے دن وہ لڑکی میڈم چیف سے جا کے پوچھتی ہے کہ اسے اس کے بائی فرینڈ سے ملنے جانا ہے لیکن اس بات کے لیے میڈم چیف منع کر دیتی ہے تب یہ لڑکی اس لڑکی کے بارے میں بتاتی ہے جو رات کو چپ کے سے باہر نکل گئی تھی اور یہ بھی کہتی ہے کہ ہم ایک سولجر کمیٹی بنائیں گے اور ہمیں فریڈم اور ایکویلیٹی چاہیے تو اس بات پر میڈم چیف اس لڑکی پہ بہت گصہ ہو جاتی ہے اور اسے لات اور گصے مار کے وہاں سے بھگا دیتی ہے پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نادیا کی ماں اسے اور اس کی نوکرانی کو لینے کے لیے آئی ہے پر اس کے ساتھ نہ تو نادیا جانا چاہتی ہے اور نہ ہی فروسکا جانا چاہتی ہے نادیا کی ماں کو خالی ہاتھی لوٹنا پڑتا ہے اور اس کے بعد میڈم چیف کو ارریسٹ کر لیا جاتا ہے کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوا یہاں تک کہ خود میڈم چیف بھی نہیں جانتی کہ ان کو کیوں گرفتار کر لیا گیا ہے جب میڈم چیف کو آفیسر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اس نے ومنز بٹالین کی دو لڑکیوں کو بے رحمی سے پیٹا ہے اس لیے اسے ارریسٹ کیا ہے اور ان لڑکیوں کو میڈم چیف نے صرف اس لیے پیٹا کیونکہ وہ لڑکیا سولجر کمیٹی بنانا چاہتی تھے یہ سراسر غلط ہے اس لیے میڈم چیف کو رشین آرمی سے نکال دیا جائے گا اور یہ کارواہی پوری ہونے تک اسے جیل میں رکھا جائے گا یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے یہاں صاف ہے کہ وہ لڑکی فراڈ ہے جس نے میڈم چیف کی کمپلینٹ کی تھی شروع سے ہی بٹالین میں وہ لڑکی گنڈا گردی کرتی آ رہی تھی اور میڈم چیف نے جو کیا وہ صحیح تھا لیکن اس لڑکی کا بوائفرنڈ میڈم چیف سے بڑا آفیسر ہونے کے کارن اس نے اپنے بوائفرنڈ کے ہاتھوں میڈم چیف کے ساتھ ایسا کروایا تھا یہ خبر جیسے ہی لیڈیز بٹالین کی ساری لڑکیوں کو ملتی ہے وہ ساری لڑکیاں آفیس کے سامنے آ جاتی ہے اور ان کی انچاج نتالیا آفیسر کے پاس جا کر کہتی ہے کہ ان کے میڈم چیف کو گیر ضروری کارن سے ارسٹ کر لیا گیا ہے اور ان کی لیڈیز بٹالین کو ان کی ضرورت ہے اور ان کا کوئی گناہ نہ ہونے کے باوجود آپ ان پہ کوئی بھی کارواہی نہیں کر سکتے تو آفیسر نتالیا سے کہتا ہے کہ میڈم چیف نے سینئر آفیسر کے آرڈس ماننے سے منع کر دیا تھا اور آرڈس تھے سولجر کمیٹی اسٹیبلش کرنے کے اسی لیے اس پہ یہ کارواہی کی گئی ہے تو اس بات پہ نتالیا کہتی ہے کہ آپ کو خبر نہیں کی گئی ہے پر سولجر کمیٹی بنائی جا چکی ہے اور سولجر کمیٹی چاہتی ہے کہ میڈم چیف بٹالین فورس جوائن کریں اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ سولجر کمیٹی باہر ہی کھڑی ہے اور آپ کو ان کی مانگ پوری کرنی ہوگی اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ لیڈیز بٹالین یہاں سے ہلنے والی نہیں ہے اس بات کا جواب دیئے بینا آفیسر نتالیا کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے اور وہ چلی جاتی ہے پر باہر آ کر اپنی بٹالین کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اس کے بعد شام ہو جاتی ہے اور پھر رات ہو جاتی ہے رات میں بارش بھی ہو جاتی ہے اور پھر سویرہ ہو جاتا ہے پر لیڈیز بٹالین ابھی بھی وہی کے وہی کھڑی ہے جہاں کل کھڑی تھی اور یہ نظارہ دیکھ کر آفیسر کو میڈم چیف کو پھر سے بٹالین کی لیفٹ ننٹ بنانے کا ڈیسیجن لینا پڑتا ہے پر آفیسر شرط رکھتے ہیں کہ کل آپ سب کی اگزام ہوگی اور اگزام میں ایک بھی لڑکی اگر فیل ہوئی تو یہ پوری کی پوری بٹالین unfit declare کر دی جائے گی اور یہ پوری بٹالین ہی dismiss کر دی جائے گی اور کسی کو بھی لڑائی پہ فرنٹ پہ نہیں بھیجا جائے گا رات میں ساری لڑکیاں نروس اور گھبرائی ہوئی ہے پر اسی بیچ ان سب کو ایک بات پتا چلتی ہے کہ نتالیا پرگننٹ ہے اور میڈم چیف نتالیا کو گھر جانے کے orders دیتی ہے اور بٹالین کی دوسری لڑکی جس کا نام ہے نکل یڈوہ اس کو بٹالین کی اگلی ڈپیٹی بنایا جاتا ہے اگلے دن لیڈیز بٹالین کا اگزام ڈے ہیں جس میں پتا چلے گا کہ لیڈیز بٹالین رہے گی یا ختم کی جائے گی اور ساتھی ساتھ لیڈیز بٹالین وار میں فرنٹ پہ لڑنے جائیں گی یا نہیں اور پھر فائنلی ان کا اگزام سٹارٹ ہو جاتا ہے اور سب ہی لیڈیز جیسا سکھایا گیا تھا ویسا پرفارم کرنے لگتی ہے پر اچانک سے بیچ میں ہی نادیا گر پڑتی ہے اور اس کے پیر میں چھوٹا جاتی ہے تو اس کی دو ساتھی اسے اٹھا کر باقی کا ٹاسک پھورا کر کے میڈم چیف کے پاس آ جاتی ہے پر تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی اور میڈم چیف اور باقی کے آفیسرز ان کا انتظار کر رہے تھے یہ دیکھ کر میڈم چیف ان کو انفٹ قرار دیتی ہے تب نادیا کی دوست فروسکا میڈم چیف سے کہتی ہے کہ یہ غلط ہے ہمیں سارے ابسٹیکلز پاس کرنے کے آرڈرز دیئے گئے تھے جو کی ہم نے کیے تب میڈم چیف کہتی ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ بہت زیادہ لیٹ ہو گئے ہو تب فروسکا پھر سے کہتی ہے کہ لیٹ آئے تو کیا ہوا ہمیں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں دی گئی تھی ایک کمانڈر کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آرڈرز فالو کرے جائے ٹائم لیمٹ نہیں دی تھی اور پوری کی پوری بٹالین کو اگزامینیشن میں پاس کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا شپت سمارو ہوتا ہے اور یہ لیڈیز بٹالین آفیشلی رشیون آرمی کا حصہ بن جاتی ہے پھر سمجھ آتا ہے ان سب کے لڑائی کے میدان پر جانے کا جاتے سمجھ ریلوے سٹیشن پہ نادیا کا فیانسے غائل اور بے ہوش حالت میں ملتا ہے لیکن نادیا کو خط میں لکھا گیا تھا کہ اس کا فیانسے مر چکا ہے نادیا اپنے فیانسے کو دیکھ کر بہت ایموشنل ہو جاتی ہے اور اپنے آسو روک نہیں پاتی پر آخر کار ٹرین چل پڑتی ہے اور نادیا کو اپنے فیانسے کو چھوڑ کر ٹرین میں بیٹھ کر لڑائی پہ جانا ہی پڑتا ہے اس کے بعد جب لیڈیز بٹالین فرنٹ پہ پہنچنے ہی والی ہوتی ہے تو وہاں پہ ان کی ملاقات رشیون بٹالین سے ہی ہوتی ہے جو ان سب لیڈیز کو فرنٹ پہ آنے کی وجہ سے بہت ہی ہین بھاونا سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر چلی جاؤ اور ان سے بہت بتمیز ہی کرتے ہیں اور بہت گلت طریقے سے بھی ٹریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چپ چاپ گھر چلی جاؤ اور گھر جا کر گھر سنبھالو لڑائی عورتوں کا کام نہیں ہے پر ان میں سے ایک میل سینک باقیوں کو روکتا ہے اور ان کو جانے دینے کے لیے کہتا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بس ایک بار فرنٹ لائن کو وزٹ کرنے میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن سولجر کمیٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کوئی بھی نہیں لڑے گا اس کا مطلب وہ ان سب لیڈیز کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی وار ہو ہی نہیں رہا ہے ہم لوگ جرمن سے لڑ ہی نہیں رہے ہیں اور نہ ہی آپ لوگوں کو لڑنا ہے جانا چاہتی ہو تو جاؤ بس وزٹ کرو اس پلیس کو اور واپس گھر چلی جاؤ اس بات پہ افکورس لیڈیز بٹالین کی ہر لیڈی کو اور میڈم چیف کو بہت گصہ آتا ہے پر وہ ان سے بینا کچھ خاص بحث کیے وہاں سے نکل جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ فرنٹ لائن کے سب سے نزدیک جو ہیڈکوارٹر ہے وہاں پہ پہ پہنچ جاتی ہے اور وہاں جانے کے بعد ان کو پتا چلتا ہے کہ دیفنس لائن پہ کوئی بھی سولجر نہیں ہے اور سب ہی نے لڑنے سے منع کر دیا ہے یہ بات سن کر میڈم چیف کو بہت شوق لگتا ہے اور اس کے بعد میڈم چیف اپنی بٹالین کو لے کر دیفنس لائن پہ اکیلی چلی جاتی ہے جہاں پر نہ تو کوئی سولجر ہے اور نہ ہی کوئی لڑائی ہو رہی ہے اور ان لیڈیز بٹالین کو دیکھ کر آگے سے جرمن سینک بھی شراب اور خانہ لے کر ان کے لیے آ جاتے ہیں دوستی کا ہاتھ آگے بڑھانے کے لیے لیکن پوری کی پوری لیڈیز بٹالین اپنے دیش کیوں سمرپت ہے وہ اپنے دیش کو جرمنی کا غلام ہونے نہیں دینا چاہتی تو ان کو جرمنز کی دوستی بلکل بھی منظور نہیں ہے اور ایسے میں ان دونوں جرمنز کو لیڈیز بٹالین کی کچھ لڑکیا پکڑ لیتی ہے اور اس دوران جھڑپ ہو جاتی ہے اور جھڑپ میں ایک سینک ایفڈو کیا مطلب وہ جو موٹی لیڈیز ہے اس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے اور دوسرا پکڑا جاتا ہے پوری لیڈیز بٹالین میں کسی نے بھی پہلی بار ایک انسان کا مرڈر کیا تھا اور یہ بات پوری کی پوری لیڈیز بٹالین کے لیے ایک شوک کی طرح اُبھرائی تھی اس لیے اپڈوف کیا شوک میں رو پڑتی ہے اور خود کو سنبھال نہیں پاتی اور اس کو سنبھالنے کے لیے میڈم چیف اس کی مدد کرتی ہے اسے دلاسہ دیتی ہے اور جو جرمن پکڑا گیا تھا اس جرمن کو لے کر دو لڑکیوں کو ہیڈکوارٹر جانے کے لیے کہتی ہے جو دو لڑکیا اس پریزنر کو ہیڈکوارٹر لے جا رہی تھی ان میں سے ایک لڑکی ٹرینچس میں گر جاتی ہے ٹرینچس مطلب وہ گڑے جس کے اندر سینی کھڑے ہو کر دشمن پہ حملہ کرتے ہیں گن سے تو وہ ٹرینچس میں گر جاتی ہے اور اس کے پیر میں چوٹ لگ جاتی ہے تو پھر ابھی ایک ہی لڑکی اس پریزنر کو ہیڈکوارٹر تک پہنچائے گی لیکن وہ لڑکی عمر سے اور ایکسپیرینس سے بہت کم ہے یہ بات وہ جرمن بھاپ لیتا ہے اور اسے باتوں میں الجھا کر اسے فسا لیتا ہے اور بڑی ہی آسانی سے اس کا گلہ دبا کر اسے ختم کر دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی دیکھ کر میڈم چیف کو اور باقی سبھی لیڈیز بٹالین کی لڑکیوں کو بہت چوک لگتا ہے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ لڑائی کے بینا ہی ان میں سے کسی کو جان گوانی پڑی گی اور ایسے سمیے میں بھی رشین سولجرس ان ساری لیڈیز کو گھر جانے کے لیے کہتے ہیں گھر جا کر گھر سنبھالنے کے لیے کہتے ہیں لیکن لیڈیز بٹالین گھر کیسے جاتی اب تو انہوں نے ان کی ایک ساتھی بھی کو دی تھی اس بات کا تو انہیں بدلہ لینا ہی پڑے گا اور پھر سمیے گزر جاتا ہے اور ابھی ان کو یہاں ٹرنچس میں رہتے رہتے ایک مہینہ گزر چکا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی ریال وار شروع نہیں ہوا ہے پھر اچانک سے ایک لڑکی کو خوشبو آتی ہے ایپلز کی خوشبو اور وہ باہر جاتی ہے اور اچانک سے ان کے اوپر گیس اٹیک ہو جاتا ہے ساری لیڈیز جلدی جلدی میں ماسک پہنتی ہے لیکن کچھ لڑکیوں کو ماسک نہیں مل پاتا اور اس وجہ سے کچھ لڑکیاں بوائزن گیس سے مر جاتی ہیں اس گیس اٹیک کا بھی ساری لڑکیاں بہت ہی بہادوری سے سامنا کرتی ہے اس اٹیک میں کچھ لڑکیاں ماری جاتی ہے لیکن جرمنز کو بھگانے میں اور ان کے اوپر جیت حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے جو کی تعریف کے قابل بات تھی اور اب میڈم چیف جنرل کے پاس جاتی ہے اور سولجس کے بیک اپ فورس کی مانگ کرتی ہے لیکن انہیں وہاں سے خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں کے جنرل کہتے ہیں کہ یہاں کا کوئی بھی سینک لڑنا نہیں چاہتا ہے اور نہ ہی وہ آپ کے ساتھ آئے گا اور نہ ہی وہ میرے آرڈرس مانیں گے اگر میں ان کو کہوں گا تو بھی تو میڈم چیف کو خالی ہاتھ ہی وہاں سے لوٹنا پڑتا ہے لیکن لوٹتے سمیں میڈم چیف کے پتی جو خود ایک سولجر ہے وہ میڈم چیف کو بہت ہی بے رہمی سے پیٹتے ہیں کیونکہ میڈم چیف یہاں پہ لڑائی کر رہی تھی فرنٹ پہ جرمنز کے ساتھ اور یہ ان کو پیٹنے کا نظارہ باقی سولجر صرف دیکھتے رہ جاتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے اور اتنی بری طریقے سے پیٹنے کے بعد میڈم چیف بے ہوش ہو کر وہی پہ گر جاتی ہے اور کافی دیر بعد خود ہی اٹھ کر وہاں سے اپنی بٹالین کی اور نکل پڑتی ہے ادھر شہر میں ملیٹری آفیس میں صرف میٹنگز ہی ہو رہی ہے وہ پردے پہ دیکھ رہے ہیں کی فرنٹ لائن پہ کیا ہو رہا ہے اور فرنٹ لائن پہ صرف اور صرف لیڈیز بٹالین ہے جو ڈٹی ہوئی ہے اور جرمنز کا مقابلہ کر رہی ہے یہ نظارہ دیکھ کر یہ سارے آفیسرز بہت بیچین ہو جاتی ہیں اور یہی پر نادیا کا فیانسے بھی اسے فوٹیج میں دیکھ لیتا ہے گھائے لوستہ میں تو ایک اور آفیسر اور نادیا کا فیانسے فرنٹ پہ جانے کا ڈیسیجن لے لیتے ہیں اور وہاں جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں اس کے بعد لیڈیز بٹالین رات کے اندھیرے میں جرمنز پہ اٹیک کرتی ہیں اور یہ لڑائی سویرہ ہونے تک چلتی ہی رہتی ہے اس لڑائی میں بہت ساری لیڈیز ماری جاتی ہیں لیکن ان سے بھی کئی گناہ زیادہ جرمنز کو مارنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور وہاں سے جرمنز کو خدیڑنے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں فائنلی اس اٹیک میں لیڈیز بٹالین کی جیت ہو چکی ہے اور اس جیت کے بعد میڈم چیف جانتی ہے کہ جرمنز چپ نہیں بیٹھیں گے وہ جوابی حملہ جوابی اٹیک ضرور کریں گے اسی لیے ویرہ اور نادیا کو میڈم چیف بیک اپ فورس بلانے کے لیے پھر سے ہیڈکوارٹر بھیجتی ہے لیکن انہیں بھی وہاں سے خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑتا ہے وہاں کے سارے سولجرز خود بھی آنے سے منع کرتے ہیں اور لیڈیز کو بھی گر جانے کی پھر سے صلاحہ دیتے ہیں اور جیسا کی پیڈم چیف جانتی تھی جلدی ہی جرمنز نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا ادھر بیٹل فرنٹ پہ آنے کے لیے نادیا کا فیانسے اور اس کے ساتھ ایک اور آفیسر نکل پڑا ہے لیکن اسے باقی سولجرز جانے سے روک رہے ہیں پر تین چار آفیسر سب کے بیچ میں سے بڑی کٹھائنائی سے بیٹل فرنٹ کی طرف جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں ادھر لیڈیز جرمنز کے بیچ میں بری طریقے سے فز گئی ہے وہ جرمنز کو مار رہی ہے لیکن زیادہ تر خود مر رہی ہے جرمنز نے پوری تیاری کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کیا ہے ساری ہمت سارا حوصلہ سارا پاگلپن لگا کر یہ ساری لڑکیاں لڑ رہی ہیں اپنے وطن کو گلام بننے سے بچانے کے لیے پر مقابلے میں تھوڑی سی کم پڑ رہی ہے جرمنز ان کے ٹرنچس میں گھز گئے ہیں ہر طرف سے فائرنگ ہو رہی ہیں جرمنز کے ساتھ ساتھ لیڈیز بھی مر رہی ہیں پر اس بار جرمنز لیڈیز بٹالین پہ بھاری پڑ گئے ہیں اور انہوں نے ہر طرف سے اٹیک کر لیا ہے ساری لیڈیز ٹرنچس میں ایک جگہ آ کر فس گئی ہیں ان کے ہر طرف ہاتھوں میں رائیفل لیے جرمنز ہیں اور اب بہت کم لیڈیز بھی بچی ہوئی ہیں زیادہ تر لڑکیاں مر چکی ہیں میڈم چیف کو بھی ڈر لگ رہا ہے اور شاید یہ ان سب کا آخری پل ہے سب ہی لیڈیز ایک دوسرے کو فیر ویل دیتی ہیں اور جرمنز کی گولیوں کے انتظار میں پرارتھنا کرنے لگتی ہیں پر اچانک سے ان کے پیچھے سے کسی طرح کی آواز آنے لگتی ہیں سب ہی لیڈیز اس طرف دیکھنے لگتی ہیں تو وہاں رسین سولجرز کی فورس تھی جو اب تک لڑنا نہیں چاہتے تھے اچانک ان کے اندر کا انسان جاگ گیا تھا اور وہ اس لیڈیز بٹالین کی مدد کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے اور یہی پر یہ فلم ختم ہو جاتی ہے دنیا کی پہلی لیڈیز بٹالین کی کہانی تھی یہ آپ کو اس فلم کی سٹوری کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور آپ کونسے فلم کی سٹوری جاننا چاہتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے کومنٹ میں ایسی ہی اچھے اچھے ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کریے اور فائنلی تھانکس فور واشنگ با بائی